ذرا سوچئے قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کا سامنا کرنا ہے ہمارے سامنے اللہ تبارک وطالعہ ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے آمال ہوں گے اندازہ لگائے جس خالق نے جس مالک نے جس پروردگار نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک مرد دم تک اللہ تبارک وطالعہ نے ہماری ہر چیز کا خیار رکھا کھانے پینے کا خیال اور ہر چیز ہمیں دی لیکن افسوس یہ ہے کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہے اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ تُو نے کیا آمال کیے ہیں تُو کیا کر رہا تھا اور پھر ہمیں ہمارے گناہوں کی لشتے دکھائیں ہمارے راتیں جو ہم برائی میں گزار رہے ہیں وہ دکھائیں ہمارے دن جو ہم نے برے کاموں میں گزار رہے ہیں وہ دکھائیں چھپے ہوئے گناہ اللہ نے دکھائیں ظاہرا جو ہم نے گناہ کیے وہ اللہ نے دکھائیں ہمارے دل میں جو کھوٹ ہے وہ اللہ نے ہمیں دکھائیں کس موں سے ہم اللہ تبارہ وطالعہ کا سامنا کریں گے اندازہ کریں آپ سوچئے آپ کوئی بندہ اگر دنیا ہی حساب و کتاب میں فیل ہو جاتا ہے اسکول میں ٹینتھ میں ٹویلتھ میں وہ چھپ جاتا ہے زہر کھانے پہ آ جاتا ہے کیوں میں ماں باپ کا سامنا کیسے کروں انہوں نے مجھے پڑھایا مجھ پر کھرچہ لگا ہے پیسے دیئے ڈرتا ہے بے زتی ہو جائے گی ڈھانٹیں گے برا بلا کہیں گے گھر سے نکالیں گے باپ پیٹے گا ماں پیٹیں گے یہ تمام چیز ڈر ہمیں دنیای معاملات میں لگتا ہے یہ تو ایک معمولی سی چیز تھی ہم نے جو ساڑھ سال پچھا سال بیس سال یا جتنی زندگی گزاری ہیں اس کا حساب ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہے وہ تو ہم سے پوچھے گا نا تُو نے کیا کیا تُو یہی کرتا رہا تجھے ایک منٹ کے لئے یہ احساس نہیں تھا کہ تیرہ تیری ملاقات میرے سے ہونے والی ہیں تب ہی تو اللہ دنیا میں بہت زابطہ قرآن میں بار بار یہ کہتے رہے یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ آمن اتق اللہ آمن اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈارو اللہ کا خوف اپنے دل میں لاؤ اللہ کی خشیت اپنے دل میں بٹھا لو گناہ چھوڑ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے میرا سامنہ کرنا ہے اگر تم گناہ لے کر آئے تو جہنم میں ڈالوں گا نیکی لے کر آئے جنت میں ڈالوں گا اور میری خوشنودی ہوگی رضا مندی میں نے تمہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے ہر چیز میسر میں نے کی ہر چیز میں نے آپ کے لئے بنائی زمین ہو آسمان ہو اور زمین میں نکلنے والی تمام سبزیاں ہو کھانے کی چیزیں ہو وہ تمہیں صرف تیری لئے نکار رہا تھا اور تو اس کے بدلے میں یہ چیزیں کر رہا تھا